اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سٹوڈنٹ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مزید پڑھائی کریں گے پیج نمبر 99 پر جنگ طبو کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مالی مدد کے لیے کہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار اونٹ ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار پیش کیے مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ طبو کے موقع پر تمام صحابہ اکرام کو اپنا مالِ غنیمت جو ہے وہ پیش کرنے کو کہا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کتنا مال دیا ایک ہزار اونٹ دیئے ستر گھوڑے اور ایک ہزار دینار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مدینہ میں خوشک سالی کی وجہ سے کہت پڑ گیا کہت ہوتا ہے فاقابو ہر طرف کھانے پینے کی اشیاء کا ختم ہو جانا انہی دنوں میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک تجارتی کافلہ غلہ لے کر مدینہ پہنچا غلہ میں سمان ہوتا ہے کھانے پینے کا بھی ہو سکتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے وہ تمام غلہ مدینہ کے حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا حاجت مندوں کو کہتے ہیں ضرورت مندوں کو جن کو ضرورت ہوتی ہے بطور ایک حکمران مطلب حکمران کے طور پر آپ کیسے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ تھے ایک نڈر اور پرجوش سپا سلار کے طور پر جانے جاتے تھے تو پھر تیسری خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہرت ایک نرم ایک رہن دل اور نرم مزاج آدمی کی تھی یہودیوں اور عیسائیوں کے جو علاقے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جن ایریا کو جن علاقوں کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا اپنے دور خلافت میں یہودیوں اور عیسائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی کے باعث اس غلط فہمی میں سازشیں کرنا شروع کر دیں کہ علاقے واپس لینے میں زیادہ کوشش کرنا نہیں پڑے گی کیونکہ وہ نرم مزاج کے نام سے مشہور تھے کہ وہ بہت رحم دل اور نرم مزاج ہیں تو لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا یہودیوں اور عیسائیوں نے کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت نرم مزاج ہیں اسی لئے ان سے یہ زمین واپس لینے میں ہمیں زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑے گی ان علاقوں میں بسنے والے مسلمانوں میں بے چینی پھیلنے لگی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے بڑی خوبی سے ان تمام سازشوں کا خاتمہ کر دیا اس کے علاوہ شمالی افریقہ کے ممالک لیبیا، تیونس، الجزائر اور مراکش پتا کر کے سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنا دیا بنا دیئے ان کے دور خلافت میں سلطنت کی حدود سپین چین اور ہندوستان تک وسی ہو گئیں وسی کا مطبق ہے کشادہ ہونا اور پھیل جانا بڑا ہو جانا آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معویہ رضی اللہ عنہ نے جو شام کے گورنر تھے شام کے گورنر کا نئے یہ یاد کرنے والی بات ہے حضرت امیر معویہ کون تھے شام کے گورنر تھے پہلی اسلامی بحری فوج کی بنیاد رکھی اشاتے قرآن اشاتے قرآن مطلب قرآن کی اشارت کرنا قرآن کی تدوین کرنا اس کو جمع کرنا قرآن مجید کی تدوین اور اشارت آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ تھے یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے اور قرآن پاک کا جو کمپائلیشن کا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ترتیب دیا ہوا قرآن کا نسخہ منگوا کر اس کی نقلیں تیار کروائیں ایک نسخہ مدینہ منورہ میں رکھا اور باقی ساری سلطنت کے گورنروں کو بھیجوا دیں تاکہ پورے عالم اسلام میں ایک ہی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کا ایک لقب جامعہ القرآن بھی ہے جامعہ القرآن کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یعنی قرآن جمع کرنے والا جامعہ القرآن کا مطلب ہے قرآن جمع کرنے والا حضرت عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بطور رکن مجلس شورا شامل رہے رکن ہوتا ہے ارکان مطلب ایک ممبر ہونا 35 35 ہجری میں 82 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کو ایک سازش کے ذریعے اس وقت شہیر کر دیا گیا جب آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے یاد رکھنے کی باتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور پانچویں پوشت میں آپ رضی اللہ عنہ کا نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاملتا ہے آپ رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئے اور جوان ہوتے ہی کاروبار کرنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں باری باری آپ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں اسی لئے آپ رضی اللہ عنہ کو ذل نورین کہا جاتا ہے ذل نورین ہم نے سبق میں پڑھا تھا سٹوڈنٹس ذل نورین کا کیا مطلب ہوتا ہے دو نور والے ٹھیک ہے آپ نے سبق کی پڑھائی کرنی ہے اوکی اللہ حافظ